سورہ فاتحہ کی مات کم سے کم کتنی آیتیں پڑھنی چاہیے اس بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ آپ نے مصیب الصلاح کو تین مرتبہ کہا تھا ارجے فصل فین کلم تصل لے جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی اور یہ روایت احمد بخاری مسلم ابو داود نسائی ترمیدی ابن ماجہ حدیث کی سات کتابوں میں تو اس میں آپ نے جو لمبی نماز بتائی تھی اتنا وقت نہیں کہ بتائے جائے اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ بھئی اچھی طرح وضو کرو اذا اکمت اللہ صلاح فاس بغیل وضو اچھی طرح وضو کرو نماز کے لئے جا متوجہ ہو یہ ہے جو آسان ہو وہ پڑھو اور ابو داود کی روایت ہے کہ آپ نے سورے فتح پڑھنے کے بھی تعلیم دی سیادہ تو اس سے قد مقبولہ تو ماتیسر محکمین القرآن جو سورے مزمل کی آیت ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک آیت بھی پڑھ لینا کیا ہے کافی ہے یہ کہ بڑی آیت ہوتے ایک آیت ہوتے چھوٹی آیت ہوتے تین آیت ہوتے یہ وہ بات ہے جو علماء نے کہا ہے لیکن اس بارے میں کوئی اللہ نے دلیل نازل نہیں کی کہ کم سے کم ہر رکعت میں تین آیت ہونی چاہیے اس بارے میں نہیں بلکہ ایک آیت بھی منت پڑھو پڑھو یا کناب دی سورے فاتحہ پڑھو والدالین کہتے ہیں آمین کہا کہ اگر آپ رکو کر دیں آپ کی نماز ہو جائے گا جلیل مسلم شریف حضرت ابو حریرہ کی حدیث اگر سورہ فاتحہ پڑھ لو تو تمہاری نماز کافی ہو جائے گی اور اگر سورہ فاتحہ سے زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لیے کیا ہے بہتر ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کوئی سورہ شروع کریں تو پوری سورہ پڑھنا یہ افضل ہے میں بے شکیس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر چند آیتیں بھی پڑھ دیں تو کوئی حرج نہیں کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مؤمنین کی ابتدائی آیات پڑھی اور موسیٰ اور حارون کا جب تذکرہ آیا اور وہاں پر خاصی آئی تو آپ نے حارون کیا کر لیا اور کوئی فرما لیا تو خلاصہ یہ ہوا کہ چاہے ایک آیت پڑھے چاہے دس آیت پڑھے چاہے جتنی پڑھے سب صحیح ہے لیکن نمازوں کے اندر مغرب کے اندر چھوڑی چھوڑی سورتیں عام طرح سے پڑھتے تھے وسط مفصل عشاء میں پڑھتے تھے اور فجر میں اکثر توال مفصل سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج یا نازیات تک پڑھتے تھے اور آپ ساٹھ سے سو آیت تک پڑھتے تھے کہاں فجر میں تو یہ ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یہ افضل ہے غرن اگر کوئی آدمی سورہ فادیہ پڑھ لے اور رکو کر لے تو بھی ہو جائے گا انشاءاللہ لذیر اور اگر فجر کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعہ دورب الفلق ادورب ناز پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں رکعت میں ادازو ذلت الارض پڑھا جیسا کہ امام علی مقام نے بھی پڑھا فجر میں تو ان تمام باتوں سے یہی اشارہ ملتا ہے کہ آیت کی ترتیب اور صورت کی ترتیب آیت کی ترتیب تو ٹھیک ہے لیکن صورت کی ترتیب اور آیت کی مقدار کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے چاہے جتنی آیت پڑھیں جس کو آگے چاہیں آگے پڑھیں بعد میں پڑھیں پیشے پڑھیں اگر چند آیت بھی پڑھیں اور ایک آیت بھی پڑھیں سمہ ادبر بھی پڑھنے ایک آیت ہے نا تو بھی نماز بعد علماء حناف کے نزدیک جو معتدیل ذہن کے ہیں وہ کہتے سمہ ادبر بھی اگر پڑھ لیا تو بھی کیا ہو جائے گی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ اور سنت کے مطابق ہوگی نہ کہ سنت کے خلاف اللہ تعالی